بھیانک ساں فہر بھائی یہ ہاں کتنا زہری لہو سکتا تھا یہ بچے کس نے پکڑا یہ ساں یہ پاپا نے پکڑا آپ کے ابو نے پکڑا آپ کہاں رہتے ہو یا یہ کوواٹر ہے آپ کا اچھا کہاں سے ملا یہ ساں فاپ کو یہ ادھر گھاس میں ملا تھا بہت بڑا ساں فے یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے بڑا زہری لہو سکتا ہے یہ نا کہاںگھاس میں ملا یہ یہ ادھر ملا یہ اس سائیڈ تو یہ سائیکل کیوں الٹی ہے یہاں پہ یہ میرا بھائی اب یہ سائیکل چلا رہا تھا تو اس کو ملا ہے اسے پاپا کو آوازی پھر ہم نے پکڑا اچھا یہ آپ کا بھائی سائیکل پہ کھل رہا تھا ابھی تک ہاں تو اسی نے دیکھا آپ کا بھائی کہاں ہے یہ چھوٹا یہاں پہ اوہ بچہ اینہائی آؤ ادھر ادھر کیا نام ہے آپ کا ابو امان پیرزادہ کیا نام ہے ابو امان پیرزادہ اچھا یہ آپ نے دیکھا تھا صاف سانف سے آپ کو ڈر نہیں لگتا سانف سے پکڑو آپ اس کو پھر یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کیا کر رہا ہے یہ دیکھو یہاں پر بھاگ رہا تھا نالی میں جا رہا تھا جوڑ سے پاپا کو بلایا کیا بولا آپ نے پاپا کو پاپا یہاں پہ دیکھو کیا بولا آپ نے پاپا کو دوبارہ بولو پاپا یہاں دیکھو یہاں پہ اچھا تو پاپا آئے ہاں پھر پاپا نے کیسے پکڑا اس کو ڈنڈا اٹھا کے پکڑا ڈنڈا اٹھا کے پکڑا اچھا آپ کے بابا کا نام کیا ہے میں بتاؤں گا آدل آدل اچھا بچی کہاں پہ ملا دکھاؤ مجھے کہاں پہ ملا آپ کو سائیکل یہ اس سائیکل ہے یہاں پہ ملا اچھا ڈائریکٹ وہاں پہ ملا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں صاف طور پہ یہ کچھ ایسٹیٹ کے کھوارٹر ہیں یہ شاید مجھے لگتا ہے یہ ایسٹیٹ ریہاڈی نالا والے دوگرا حال والے کھوارٹر ہیں اور ان دوگرا حال والے کھوارٹر کی کونسی تابعی مطیق ہوئی ہے آپ صاف طور پہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا گھاس اور یہ گھاس جو ہے دروازے تک آیا ہے اور اسی دروازے کے ساتھ یہ جو صاف ہیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہاں پہ صاف دیکھا اور پھر اپنے والد کو بلایا اور اس کے بعد یہ صاف جو ہے گریب کر لیا گیا ہے مگر فیلال مجھے اس ایسٹیٹ والوں سے یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا یہاں کچھ لوگ جو ہیں آ نہیں سکتے ہیں یہاں صفائی کرمچاری نہیں آتے ہیں یہاں اس گھاس کو کٹنے والے نہیں آ سکتے ہیں جو پراپر ویس ان کوارٹر کی منٹیننس کر پائیں کیا حالت بنی ہے یہاں گھاسی گھاس چار سوں ہیں اور یہاں جو ہے خطرہ بن سکتا ہے آنے والے وقت میں کہ دروازے کے اندر بھی صاف جا سکتا ہے اور صاف کسی کو بھی ڈس سکتا ہے فیلال مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں ضرور ایسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ستاک ہو جائے گا تاکہ دوبارہ اس قسم کی واردات جو ہے دیکھنے کو نہ ملے گھاس کے اندر بہت زیادہ صاف ہو سکتے ہیں اور صاف تو زہریلے بھی ہو سکتے ہیں ویسے بھی جمعوں کے صاف کافی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں اور اگر یہ چھوٹا بچہ ابھی تو اس نے اپنے جان بچا ہی لی ہے مگر اگر اس طریقے کی وارداتیں ہوتی رہیں گی یا صاف اور یہاں پہ ہوتے رہیں گے اگر اس گھاس کو نہیں کٹا جائے گا تو یہاں اور بھی صاف ملنے کے زیادہ چانس بنیں گے تو امید اس بات کی جاتی ہے کہ ایسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ضرور یہاں سے جتنا بھی یہ گھاس ہے اس کو کٹا جانا چاہیے اور صاف صفائی کی جانی چاہیے آپ جڑتے رہیے سٹریٹ لائن کے ساتھ